کہ جو آر این پروسیشن نکالا گیا جہانگیر پوری سی بلوک میں وہ بغیر پرمیشن کے نکالا گیا پرمیشن پوچھا ہی نہیں انہوں نے دلی پولیس کمیشنر کا کہنا ہے جب بغیر پولیس پرمیشن کے اس طرح کا یاترہ نکالتے ہیں اور اس میں ہتیار ہوتے ہیں تلواریں ہوتی ہیں پسٹل ہوتا ہے کنٹری میٹ پسٹل ہوتے ہیں پسٹل ہوتا ہے تو پھر یہ پولیس کیا خاموش تماشے بن کر بیٹھی تھی کہ پولیس گھنگی ہو گئی تھی اندھی ہو گئی تھی پولیس کہ کیسے آپ نے نکال لے دیا بغیر پرمیشن کے آپ کے اور اس میں ہتیار کی کیا زورت ہے جب آپ ریلیجیس پرسیشن نکال ہتیار کیوں رکھتے اس میں آپ اور پھر ہتیار رکھتے ساتھ میں ساتھ پروکیٹیو نعرے لگاتے آپ کیوں اور تیسری بات آپ نے اس مسجد کے سامنے جا کر جھنڈا لگانے کی کوشش کیوں کی وہاں پر جھنڈا کیوں لگایا بلکہ آپ نے وہاں پر اس سے پہلے بغیر پولیس پرمیشن کے دو پروسیشن چلے گئے تھے یہ تیسرا تھا جو ساڑھے پان بجے کا واقعہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب سے امیت شاہ اس دیش کے ہم منسٹر بنے ہیں یہ واحد آہ یونٹریٹری جہاں پر لائن آرڈر ایم ایچ اے کے وہ تیسرا جو چھپیس جنوری دوہزار بیس کو جو کسانوں کے اندولنس حسلے میں جو وائلنس وا اور چوتھ آئیے میں جو پولیس پرمیشن نہیں دی خود کمیشن اور پولیس کہہ رہے ہیں تو کس بنیاد پر آپ نے ان کو اتنا بڑا پروسیشن نکالنے کیا اور ہاتھوں میں ایک نہیں دو نئی تین نئی پچیس سو تیسو تلواریں ہیں ہاتھ میں کٹھا ہے پسٹل ہیں اور یہ بتا ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں لوگوں سے کیا تلوار اور یہ تفنچہ رکھنا کیا ایسینچل لیجس پریکٹس میں آتا ہے کہ ای آر پی ہے وہ ہر جگہ پر جہاں پر پروسیشن جاتا ہے آپ مسجد کے اوپر درگا کے پوشنڈا لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں بھئے آپ برابر اپنا پروسیشن نکالیے مگر پروسیشن میں پرووکیٹیو نعرے لگانا دیش میں رہنا ہے تو یہ نعرہ لگانا پڑے گا ملے کاٹے جائیں گے میاں فلان فلان یہ کون سا پرووکیٹیو نعرے لگا رہے آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پر بغیر پرمیشن کے اجازت دے دی پولیس نے اجازت دے دی آج کمیسٹر پولیس کہہ رہے ہیں آپ نے چودہ مسلمانوں گرفتار کر لیا وہ اس میں اسے کئی جووینائل ہیں کیا کر رہے ہیں بھئے آپ چودہ کے چودہ کو پکڑ لیا اور ایک لڑکا ہے انسار اس کا ویڈیو ہے کہ کمیسٹر پولیس نہیں دیکھتے کمیسٹر شاک نہیں دیکھتے انٹیلیجنس نہیں دیکھتا وہ انسار کو بھی نیکیوز بنائے وہ انسار تو اس پروسیشن میں ایک لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں اتنا بڑے تلوار تھی اس کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا ایسا کام نہیں کرنا ہم یہاں پر مل کر رہتے بھارت ہمارا آوات ہے اس کو میں نیکیوز بناتے ون سائیڈڈ کاروائی ہو رہی ہے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ وائلنس اسی وقت ہوتا ہے کمیونل وائلنس جب سرکار چاہتی ہے جب سرکار نہیں چاہتی کمیونل وائلنس نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر بھی سرکار چاہتی تھی کہ وائلنس ہو آپ نے وائلنس ہونے دیا آپ کی ناک کے نیچے تلواریں نکل رہے ہیں گانے بج رہے ہیں پرواکیٹیو گانے آپ کے سامنے مسجد کے اوپر جھنڈا لگانے کوشش برکہ لگا دیتے ہیں کئی جگہ پر اس جگہ پر بھی لگایا گیا دو پروسیشن پیس فول نک چلے گئے تیسرے میں گھر بڑا کیسے ہوتی بھئی ہے تو یہ سب چیزیں اس کی پوری ذمہ داری موڈی سرکار پر آج ہوتی ہے اب ان کو شرم نہیں آتی اس طرح کا بیان دینے کے مسلمانوں نے پتر پھیکے سناو جب آتے تو آپ سب کی اوٹ لیتے اور جب یہ معاملہ آیا تو آپ دکھاتے اپنا اصلی چہرہ تو دلی کی جنتہ کو یہ بھی دیکھنا ہے مکہ منتری کا دلی کے مکہ منتری کا یہ دوہرہ چہرہ کہ فوراً الزام لگا دیتے ارے بھائی وہاں پر بغیر پرمیشن کے جلوس جاتا ہے ہاتھوں میں ایک نہیں سوو تلوارے ہیں مسجد کے اوپر جھنڈا لگایا جاتا ہے وہیں سے جگڑا شروع ہوتا پورا